اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں خاص طور پر اس موقع پر جب وہ دکھی ہوں جب ان کو کوئی سایہ نہ مل رہا ہو جب ان کا کوئی سہارہ نہ ہو اس وقت اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ والی نسبت سے ان کی خدمت کرنا ان کی ہیلپ کرنا بندے کے لئے معراج اور سعادت کی بات ہے جو لوگ جن کو اللہ جلالہ نے فراوانی عطا فرمائی ہے وہ اس چیز کو سوچ سکتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ان کو اللہ جلالہ نے جو مال عطا فرمایا جو فراوانی عطا فرمائی اللہ کی قدرت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج وہ چھن جائے تو اس کے اوپر ہماری کوئی قدرت ہی نہیں ہے اللہ نے عطا فرمائی تو آج ریڑی والے کا گھر وہ سوک چکا آج جو دہاری لگانے والا تھا اس کا چولہ بند ہو چکا آج جو صبح سے شام تک ٹھیلے پہ کام کرنے والا تھا اس کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تو کچھ احباب زکاة دیتے ہیں اور زکاة میں رمضان المبارک کا انتظار کرتے ہیں عدی شریف میں آتا ہے کہ اعتقاف ایک طرف ہے اور دوسری طرف مسلمان بھئی کی حاجت کو پورا کرنا ہے جو کوئی شخص کسی مسلمان بھئی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ جللہ جلالہو اس کو دس اعتقاف سے زیادہ ثواب نصیب کرتے ہیں تو اب سوچنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کی انتظار نہیں کرنی بلکہ بعض اوقات ضرورت کو متنظر رکھتے ہوئے رمضان سے بھی زیادہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کے خزانے اس بندے کیلئے کھل سکتے ہیں اگرچہ سال نہیں گزرا لیکن اس کی زکاة آپ اندازے سے پہلے نکال لیتے ہیں تو آپ کا رمضان المبارک میں ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں ہمارا قربار رہے یا نہ رہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ ترقی دے لیکن اس طرف توجہ مرکوز کروانا مطلوب ہے کہ رمضان المبارک کا انتظار نہ کریں اپنی زکاة کو اپنے محلے میں دیکھیں اپنے قریب دوستوں کو دیکھیں ایسے سفید پوش جنہوں نے کبھی زکاة مانگی نہیں ایسے سفید پوش اور اپنے ہاتھوں سے کمانے والے جو لوگ مثلا سکول میں کام کرتے تھے سکول بند تو کینٹین بند کچھ لوگ کسی کارخانے کے سامنے ٹھیلہ لگاتے تھے نانٹکی لگاتے تھے کارخانہ بند تو ان کا ٹھیلہ بند کچھ لوگ جو یہ صبح جاتے تھے شام کو ہفتے میں جمعیرات والے دن وہ اپنا سعودہ اپنا آٹا اپنے چیزیں خریدتے تھے لیکن وہ بند ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنا آپ دل کا سکون چاہتے ہیں اور اپنے ایمانی طور پر اور رب کے ساتھ تعلق کا میراج چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ مخلوق کی اس موقع کے اوپر خدمت کریں میری گزارش مساجد کی انتظامیہ سے بھی ہوگی حکومتی طور پر تو وہ جو کریں یا نہ کریں ان کی طرف نہ خطاب ہے نہ ان سے کوئی ایسی بات چیت کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ جو فلائی کام کرنے والے پہلے سے کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مزید اس موقع کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کریں لوگوں کی ہیلپ کریں مساجد کے احباب بھی مسجد کی ذمہ داری صرف دین دینا نہیں ہے بلکہ مسجد کے ذمہ داری محلے والوں کی دوسری ضروریات پورا کرنی بھی ہے کچھ لوگوں کو اللہ جلالہ نے نوازہ ہوتا ہے وہ اپنے محلے میں گلی محلے میں ان سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو زکاة کی مدد میں بھی دیں اور ان کے گھر کا چولہ اور ان کی ضروریات ان کے لیے دوائی ان کے لیے راشن یقیناً اللہ جلالہ کی ہم رضا چاہ رہے ہیں تو پھر رمضان المبارک کا انتظار نہ کریں اللہ کی رضا آج بھی مل سکتی ہے اب بھی مل سکتی ہے اللہ جلالہ ہمیں دین کی فقاحت سمجھ نصیب فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين